سورہ حدیث کی آیت نمبر تین ہمارے مشایخ نے مذرگوں نے یہ بتایا اگر کسی کو یرقان ہو تو یرقان والے مریض کے اوپر دم کر دینا صبح شام یا دن میں کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کر دیں کتنی دفعہ آیت پڑھیں پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ جیسے بھی پڑھیں تو بار بار اس کو دم کرنا یرقان کے مریض کے لئے بہت مفید ہے اس آیت اور اسی طرح سورہ بینا تیسویں سپارے کے آخر پاؤ کی پہلی سورت سورہ بینا یہ بھی یرقان کے مریض پر دم کرنے سے یرقان دور ہو جاتا ہے کب کریں کیسے کریں کتنا کریں تو یہ مشایخ کا بزرگوں کا بتایا ایک عمل ہے تو ہر نماز کے بعد ہو جائے صبح شام ہو جائے جس طریقے سے ہو جائے ایک دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ والدیز یہ یرقان کے لئے دونوں چیزیں بہت مفید ہیں سورہ بینا مکمل سورت پڑھ کے دم کرنا اور سورہ حدیث کی آیت نمبر تین یہ کئی مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے